اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں جناب یہ تو فخر نے جتوا دیا یہ تو بارش ہو گئی تو ہم جیت گئے تو وہ جو لیجنڈ مینجنڈ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک پلیئر بھی نہیں ہے کوئی میچ بینر ہو اب کیا ان کو پیغام دیں گے دیکھیں پاکستانیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف تنقید بیشنی ہے اور جو لوگ ٹیلی ویجن پر بیٹھے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کی نبز کو سمجھ لیا ہے کہ یہ نیگٹیو لوگ ہیں یہ صرف نیگٹیویٹی دیکھتے ہیں اس لیے انہوں نے صرف تنقید کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا پاکستان بہت اچھا میچ جیت جائے پھر بھی انہوں نے تنقید کرنی ہے پاکستان نے سر لنکا خلاف 345 چیز کیے لیکن کامران اکمل کہتے ہیں کہ یہ تو چار آور پیلے چیز ہو جانا چاہیے تھا اب بندہ پوچھے کامران اکمل جو وکڑ کیپر تھے جن سے پیچھے بال نے پکڑی جاتی تھی جن کی ایوریج جو استائیس رنز کی تھی پر میچ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چار آور پیلے چیز ہونا چاہیے تھا اسی طرح اگر آج کے میچ کی بات کریں آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ فخر نے جتوا دیا بارش نے جتوا دیا کوئی بارش نے نہیں جتوایا پاکستان آج میچ فیردلی کے ساتھ جیتا ہے پاکستان دلیری کے ساتھ جیتا ہے پاکستان نے چار سو چیز کیا اور دوسری دنگ میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ پاکستان میں ڈومینٹ نہ کر رہا ہو اور دوسری بات فخر کی اب کہنا شروع کر دیں گے تھی فخر جو ہے وہ تو فخر نے جتوایا ہے اور اب میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ساری غلطیاں بابر آزم کی ہیں جب کوئی پرفارم نہیں کرتا اس وقت کہتے ہیں بابر آزم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا بابر آزم نے کہا تھا مجھے یہ لڑکا چاہیے تو یہ جو فخر آزم ہے یہ بھی بابر آزم نے اس لیکٹ کیا تھا یہ بابر آزم نے اس کو چوز کیا تھا یہ آپ نے چوز نہیں کیا یہ آپ کی طرف سے نہیں آیا جو لوگ اب بھی پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے اپنا چورن بیچ رہے ہیں خدا کا واسطہ کرکٹ کو سمجھیں ہارڈ جید ہوتی رہتی ہے پاکستان پر آپ جواز کے بغیر تنقید نہ کیا کریں اور یہ جتنے سابق کرکٹرز ہیں ان کو میں یہ صرف کہنا چاہوں گا خدا کا خوف کریں آپ لوگ کھیلیں ہمیں پتہ ہے کس میں کتنا پانی ہے کور کتنے جوگہ ہے حفیظ کہتا ہے کہ جناب میں میں نے آپ نے عظیم پلئیر دیکھے ہی نہیں ہے ہم نے حفیظ کو بھی دیکھا ہے جو اس ٹین اس کے ساتھ کرتا تھا وہ جناب کہتے ہیں جی اگر آماد غسیم کو آمر کو اور سرفراز کو ٹیم میں رکھتے تو پھر تو پتہ نہیں کیا انہی پڑ جانی تھی دوزار انیس کے ورلڈ کا بھی یہ تینوں تھے کچھ بھی نہیں ہوا دوزار سات کے اندر آپ کے پاس انزمام تھا یونس خان تھا یوسف تھا افریدی تھا سارے لیجنڈ تھے اب تیسرا آئر لینڈ سے ہر کے ٹیم باہر ہو گئی تھی اس لئے خدا کا خوف کا ہے ہمیں پتہ ہے افریدی میں کتنا پیچھے ہے ٹھیک ہے جس بندے کو اتنی سنس نہیں ہے کہ اگر وہ تین بارڈ ڈاڑ کھیلے بندہ پاکستان ٹیم میٹ جیت سکتی ہے اب وہ ہمیں تبلیغ کرتا ہے کہ کھیلنا کس طرح ہے اس بندے کے اندر اتنی اکل نہیں ہے کہ وہ چھے کی ایبریج پڑی ہے ہر آور میں چھے سنگلوں کے ساتھ میٹ جیتا جا سکتا ہے وہ اپنی غلط شورٹ کے بجائے سے پاکستان کو میٹ جو ہے وہ وڑوا جاتا تھا تو اس کو وہ ہمیں اب تبلیغ دے گا اس لئے خدا کا خوف کا ہے میری جانچ میں